تو ہلا دوستو پھر سے ایک نئے ویڈیو ہم لے کے آئے جو کہ ہمارے پاس ہیرو کی اچھے بلکس بائک ہے اور اس بائک میں کیا سمسیہ ہے کہ جب بھی ہم یعنی کہ اس بار پلک میں کرنٹ نہیں آرہا ہے تو جب بھی ہم اس کے میں نیا بیٹری ڈالتے ہیں تب ہی اس میں کرنٹ آتا ہے اور ورنہ نہیں آتا ہے تو اکیر کیا ریزن ہے اور اگر ہم میگنٹ کے بات کریں تو میگنٹ سے جو آر میچر کوائل ہوتا ہے ہمارا اس میں جو وائٹ کلپ کرنٹ آنا چاہیے تو اس میں بھی یعنی کہ کرنٹ سو کر رہا ہے پر کم کرنٹ سو کر رہا ہے تو ویڈیو بہت ہی انٹریسٹنگ ہے اور چلیے سب سے پہلے میں آپ کو یہ چیز دکھا دیتا ہوں کہ ہمارے بائک میں کرنٹ آرہا ہے یا نہیں آرہا ہے تو دیکھ سکتے دوستو ہم نے ایجنیسن بھی اس کا چیک کیا ایجنیسن لوگ بھی بلکل صحیح ہے کوئی بھی دکھت نہیں ہے وہاں سے ڈائریکٹ بھی کر کے ہم نے دیکھا تو کچھ بھی یعنی کی فرق نہیں پڑا اس کا ریگولیٹر جو ہوتا ہے اسے ہم نے نیا لگایا اور پھر اب ہمیں کیا کرنا گائچ کہ اس میں ہم دوسرا بیٹری اٹیج کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ ہمارے بائک میں کرنٹ آرہا ہے یا نہیں آرہا ہے ایک پروف کی طور پر تو یہاں پہ آپ دیکھیں ہم نے ایک دوسرا بیٹری کو اٹیج کیا ہے اور یہاں سے جیسے ہم کیک لگائیں گے اور ہمارے بائک میں کرنٹ آنا اسٹارٹ ہو جائے گا دیکھ سکتے آپ تو کرنٹ ابھی بلکل صحیح آرہا ہے کوئی بھی دکھت نہیں ہے تو جب ہم بیٹری کو لگاتے ہمارے بائک میں کرنٹ آتا ہے بیٹری کو نکالتے ہیں کرنٹ چھوڑ دیتا ہے تو اس طریقے سے پروبلم ہے اس طریقے سے پروبلم کبھی بھی آتا ہے تو ہمیں کس طریقے سے سولو کرنا ہے تو چلیے دوستو سب سے پہلے ہم اس کا تو یہاں پہ ہم نے اس کا آرمیچر کوئیل ایک نیا منگوائی ہے جو کی اسے ہم لگائیں گے اور ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا پروبلم سولو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہمارا لائٹنگ کوئیل جو انجن سے آتا ہے باہر ہمارا آرمیچر کوئیل سے تو یہ یعنی کہ سوڑ کر جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے کرنٹ نہیں آنے لگتا ہے تو ہمارے بائک میں اس پار پلک میں کرنٹ نہیں آتا ہے تو فینلی ہم نے یہاں پہ اسے سیٹ کر دیا ہے اور سیٹ کرنے کے بعد یہاں اب ہم اس میں نٹ لگا دیں گے اور نٹ لگانے کے بعد پھر ہم چیک کریں گے پر اس کا جو گائچ پروبلم ہے کچھ عجیب ایسا پروبلم ہے یعنی کہ کم کرنٹ آ رہا ہے جو پر اپر طریقے سے کرنٹ آنا چاہیے وہ نہیں آ رہا ہے تو ہم نے فینلی اس میں سیٹ کر دیا اور آپ دے سکتے ہیں جو کہ اس کا کرنٹ ہے وہ بلکل صحیح آنے لگا تو صاف طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو آرمیچر کوئیل ہے وہ چیز خراب ہو گیا ہے اور اس کا بیٹی بھی یعنی کہ ایک دو مہنے سے چارج نہیں ہو رہا ہے تو اسی طریقے سے یعنی کہ اس کا بائک چل رہا ہے تو ویڈیو دوستے پرزند آئے تو یہ دواز جرور سسکرائب کریں اور دیلہ کنگھنٹی کو پریز کریں اب کیا ہے جو بیٹی والا نگیٹی پوائر ہے اس میں بھی کرنٹ آنے لگا ہے پوزیٹی پوائر میں دے سکتے ہیں اب اس کا بیٹی بھی پوری طریقے سے یعنی کی چارج ہوگا اور سیلف بھی یہ لینے لے گا تو سیلف لینے سے پہلے اس کا بیٹی یعنی کی بیٹ چکا ہے ہیلو ہو چکا ہے تو اس سے پہلے ہمیں چارج کرنا ہوگا تب ہی ہمارا سیلف کام کرے گا تو چلیے دوستو ملتے ہیں اب اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں